ہیلو فرینڈ میں پھر سے آگئی ایک نیا ویڈیو کے ساتھ یہ ویڈیو میں نے سپیشلی ٹریڈیشنل لک کو دھیان میں رکھ کے آئی میک اپ کو کیا اگر آپ ٹریڈیشنل لک بنانا چاہتے تو یہ آئی میک اپ بہت اچھا رہے گا تو دوستو میں شروع کروں گی آج میں فانڈیشنز اور یہ مانسٹرائزر میں لگاؤں گی برس سے تو میں ہاتھ یوز کرتی ہوں تو اس لیے میں آج سوچی کی برس سے کر کے دیکھتی ہوں یہ کانٹور جو میں ابھی لے رہی ہوں اسے میں برس سے نہیں کروں گی کیونکہ یہ تھوڑا سا تھک ہے تو برس سے بلینڈ ہونے میں تھوڑا سا مشکل ہوگا پر جسے تھوڑا سا ہلکا والا کانٹور مطلب جو کلر کریکٹر ہے وہ تو کر سکتے برس سے اب میں لے رہی ہوں فٹ می کا فانڈیشن یہ بہت ہی اچھا سے فیس پہ بلینڈ ہو کے ابزورب ہو جاتا ہے اور بہت ہی سندر اور لانگ لاسٹنگ اچھا لکس دیتا ہے بلکل نہیں لگتا کہ آپ نے ایک دم سے کوئی ایکسٹرا کچھ لگا کے ایک دم ریڈی ہوئے جیسے مانو آپ کے سکین سے یہ بلینڈ ہو گیا ہے تو یہ والا جو میں نے فانڈیشن چہرے پہ اچھی طریقے سے برش کے ہیلپ سے بلینڈ کر دیا اور دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ بہت ہی آسانی سے کم سے کم ٹائم میں یہ ہو گیا ہے تو میں سوچریو کی اب سے میں تھوڑا سا برش بھی یوز کر لوں مطلب مجھے اتنا پسند نہیں ہے پر میں سوچریو کی برش بھی یوز کر لوں کبھی تو میں نے یہاں لیا کنسیلر اسے بھی اچھی طریقے سے میں نے آئس کی نیچے لگا دیا ہے موسٹلی لوگ فور ہیڈ نوز کے اوپر لگاتے ہیں پر میں اسے اس طریقے سے نہیں کروں گی میں صرف آئس کی نیچے اور جو جگہ مجھے لگ رہا ہے کہ بہت ڈارک رہتا ہے اور مجھے ہائیلائٹ کرنا وہی جگہ میں نے دیا کمپیک سے میں نے جو بھی سارے پروڈیکٹ کو اچھی طریقے سے لوگ کر دیا دوستو یہ اس طریقے سے جب کمپیک سے آپ لوگ کر دیتے ہو نا تو سارا جو فاؤنڈیشن ہے اندر لوگ ہو جاتا ہے تو سندر سے آپ باقی کا میک اپ کر سکتے ہو اچھی طریقے سے بلینڈ ہوگا اس کی اوپر اور لاؤنگ لاسٹنگ بھی رہتا ہے میک اپ سویٹ بھی کم ہوتا ہے میں نے یہاں تھوڑا سا کانٹور کرنے کی کوشش کیا موسٹلی کانٹور براؤن کلر کا ہوتا ہے پر میں یہاں اورنج ٹائپ کا ایک لے کے جس سے بلش بھی بنا سکتے ہیں پر میں اسے کانٹور بھی کروں گی کیونکہ دوستو جو ابھی فیلال میرے پاس ایبلیبل ہے اور اسی حساب سے میں میک اپ کو کر رہی ہوں فیلال میرے پاس یہ والا ہے تو میں اسے یوز کر رہی ہوں ایز ایک کانٹور تو پھر میں نے سندر سے کانٹورنگ کر لیا ہے اس سے بھی اچھا لوگ آیا ہے ایسا نہیں کہ خراب آیا ہے پھر میں نے ایک پنگ بلش لے کے اپنے دونوں چیک اور نوس اور چین پہ اچھا سے بلینڈ کر دیا تو یہ سندر سے ایک دم پیارا سا ایک لوگ ہو گیا ہے اور دوستو دیکھو فانڈیشن بھی ایک دم فٹ کے نکل کے آ رہا ہے جیسے باڈی کا کلر اور فانڈیشن کا کلر اور ایسا بلکل نہیں لگ رہا ہے میں تھوڑا سا ہائی لائٹر لے کے اب تھوڑا سے شائن کر دیتیوں اپنے چکس کو دوستو یہ ہائی لائٹر اب لاسٹ میں بھی لگا سکتے ہیں پر مجھے بہت ہی لب لگتا ہے کہ آئی لائنر میں اگر بریش لگ گیا تو پھر سارا آئی لائنر پھر فائل جائے گے اس لئے میں پہلے یہ جو بریش کا کام ہے یہ کر دیتی ہوں تو مجھے بہت ہی آسانی ہوتا ہے تو اب اس طریقے سے میں آئی برو کو کر رہی ہوں آئی برو کو میں شروع میں کیا پہلے کر رہی ہوں پھر میں تھوڑا سا آئی برو کو پہلے کر رہی ہوں پھر میں تھوڑا سا آئی برو کے نیچے میں جو جگہ ہے وہ جب کو تھوڑا سا میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں تکی مطلب آئی برو کو پھر میں اچھا سا لکس دے گا تھوڑا آئی برو اچھا اچھا رہے گا تو اچھا سا لکس دے گا تھوڑا سا ہائی لائٹر لے کے میں تھوڑا سا آئی کورنر میں بھی دے دیا میں بعد میں پھر سا تھوڑا سا دوں گی تو اس سے کیا ہوگا آنکھ میں ایک لائٹ سا تکھار سا رہے گا یہ تھوڑا سا ریڈ اور براؤن کا میکسچر ایک کلر ہے جسے میں نے پورا آئی لائٹ پر انڈے دیا ہے دوستو یہ اس میں آپ کوئی بھی کلر رکھ سکتے ہو آپ پینک بھی رکھ سکتے ہو اور اورنج رکھ سکتے ہو جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایسا کمپسلی نہیں ہے کہ یہ ہی کلر رکھنا ہے آپ کو جو ڈریس ہے جو ساری ہے اس ساتھ سے وہ ہلا کلر یہ جگہ میں رکھ سکتے ہو ایک کلر لے کے پورا اچھا سا آئی لائٹ کو کر دیا پھر اب اچھا کچھ کو تھوڑا سا بلین کر دیا تھوڑا سا آئی کورنر میں بھی ہائی لائٹر لگا دیا اب تھوڑا سا میں کاجل لگا سکتے ہیں پر میں کاجل نہیں لگاؤں گی میں سیدھا ایک آئی شاہروں لے کے ہلکا سا کاجل والا فیل دوں گی پر میں پروپر کاجل نہیں لگاؤں گی آج تھوڑا سٹیکی والا ایک ابلیو سٹیک بھی یوز کر سکتے ہیں اسے تھوڑے آئیس کی اوپر دے دی کورنر سائیڈ میں اس سے کیا ہوگا ایک گلائم والا لوک آئے گا اور آپ سوچو آپ نے ساری جویلری وغیرہ پہنا ہے گولڈ وغیرہ کا تو اس کے ساتھ یہ لوکس تو بہت ہی اچھا سے جائے گا موسیلی ہم لوگ جویلری کے ساتھ ایک تھوڑا سا گولڈن یا تھوڑا سا ریڈش ریڈش اس سب رہتا ہے تو اس کے ساتھ یہ لوکس بہت اچھا ہوگا مجھے لگتا ہے جیسے بینارسی ساری یا اس طریقے کے جو ساری سے اس کے ساتھ بہت ہی بڑیا لگے گا یہ لیو سٹیک ہے لیون کا جو مجھے اچھا لگا پر ایکسیٹلی یہ کوئی برینڈ ہے کہ کیا ہے مجھے نئی پتر پر کافی اچھا لیو سٹیک ہے میں نے اسے تھوڑا لگا لیا پھر مجھے نا تھوڑا ڈرائی ڈرائی سا لگا تو میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا دوسرا ایک جس میں تھوڑا سا بام ٹائپ کا ہو وہ لیو سٹیک اوپر سے لگا دیا تو میرا لیو سٹیک اچھی طریقے سے سیٹ ہو گیا ہے ایک دم ڈرائی ڈرائی سا نہیں تھا تو اس طریقے سے مجھے سندھو لگا کے میرا یہ لوک پورا ہوا تو دوستو آپ کو کیسا لگا اگر میں نے جویوری نہیں پہنا نہ ساری پہنی ہوں صرف آپ کے ساتھ میں یہ میک اپ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ کو پسند آیا اور آپ ایسی ویڈیو اور دیکھنا چاہتے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے ساتھ رہیے مجھے ابھی کئی جانا نہیں تھا بولکہ میں نے اتنا سبا بھی پہنے نہیں ہوں پر اتنے گرمی ہے تو اسی لئے میں آپ کو اس سے میک اپ دکھائی ہوں کوئی ٹائم میں فل جویوری کی ساتھ بھی اس میک اپ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی